بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دانت ہم پر اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے یہ گوشت سے نکالے گئے ہیں دانتوں کا سفید رنگ چہرے کے لیے سب سے زیادہ موضوع تھا سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ جیسے سرخ یا سیاہ ہوتا تو انسان سے ڈر لگتا دانتوں میں اللہ تعالی کی بہت نشانیاں ہیں دانتوں کا جبروں سے نکل کر بڑھنا پھر ایک خاص لمبائی پر آ کر رکھ جانا اللہ کی نشانی ہے اگر یہ بڑھتے ہی رہتے تو ہماری زندگی عذا بن جاتی کیا ان کو ہمیں روکا ہے پھر ان کی ساخت پر غور کریں کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے پہلے کاٹنے کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے سامنے والے دانت تیز اور نکیلے بنائے تاکہ ہم خوراک کو آسانی سے کاٹ سکیں اور پچھلے دانت چوڑے بنائے تاکہ خوراک کو پیسا جا سکیں کیا یہ سب کچھ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے ہر ہز نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہمارے دانت ہی کافی ہیں جو زبان حال سے اپنے خالق کی سندگری کا اعلان کر رہے ہیں کاش ہم ان دانتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خالق کو بھی یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں کیا مو کا گوشت خود بخود دانتوں میں تبدیل ہو گیا ہے دانتوں کے مٹیریل پر غور کریں اگر یہ نرم ہوتا تو غزا کو چبا نہ سکتا اور لوہی کی طرح سخت ہوتا تو ہماری زبان کو کاٹ دیتا خالق نے ایسے مادے کا انتخاب کیا ہے جو مسکورہ کام کے لیے موضوع ترین تھا یقیناً اکل والوں کے لیے دانتوں میں قدرت کی بالکل واضح نشانیاں ہیں